جی اسلام علیکم اخترقی خان صاحب تو میں مجھے بچپن سے ہی کرکٹ کا بہت زیادہ شوق تھا جنون کی حد تک شوق تھا تو جس وقت میں تھوڑا سا سمجھ دار ہوا تو اس وقت پاکستان کی جو نارمل کرکٹ تھی وہ بڑے عروج پر تھی اور وہ دو تھا جناب بسیم اکرم کا بکار یونس کا انسی ماؤن لاکور سیج دنور جیسے لوگوں کا تو ان لوگوں کی پرفارمس کے بارے میں جب ہم چنتے تھے یا دیکھتے تھے تو یہ تو بڑا متاثر ہوتے تھے اور دل میں یہ خیال کرتے تھے کہ کاش ہم بھی لوگوں کی طرف پر پارم کر سکے اس وقت یہ سوچ تو بالکل نہیں تھی کہ ہم پاکستان کی نمائجی کریں گے یا پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے تو لیکن یہ ہوتا تھا کہ چلے اپنے جو دوست ہیں جو مالے کے لوگ ہیں جو آگے پیچھے کی جو ہماری سکول میں جو ہوتے ہیں دور سوگیرہ آدھر کے ہوتے ہیں ان کو بتائیں گے کہ ہم ہی لوگوں کی طرف پر پارم کرتے ہیں تو یہ شوق ہوتا تھا تو کارسے ہی جو ہے وہ نارمل کرکٹ کا آغاز کیا تھا نظر جو میری ہے وہ پیدائشی کمزور تھی بہت کمزور تھی تو اس لیے گاؤں میں جب ہم کھیلتے تھے مالے کے لڑکے صاحب اکٹھے ہو کے لئے آپ کے اکٹ کھیلتے تھے تو اس لیے کتوں لوگ مجھے کھلانے سے درتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کہیں چوٹ آجائے والوگرہ لگ جائے تو اور مسائد لوگوں پیش آئیں تو ایک طبعہ ایسا ہوا کہ میں نے زید کر کے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے مجھے کھلا لیا تو ایسا تھا وہ بلپاس پالنگ کرتا تھا اس کو مال کی تو وہ مجھے سمجھ ہی نہیں اور نظر ہی نہیں تو وہ آکے میرے گلاسز پر لگی گلاسز میں استعمال کرتا تھا تو میرے گلاسز ٹوٹ گئے اللہ نے آنکھوں کو بچا لیا لیکن یہ ہے کہ گلاسز بیارہ ٹوٹ گئے جس کے بعد ان لوگوں نے تحییر کر لیا کہ آپ تو ہم تمہیں کھلائیں گے تم چاہے نراض ہو جاؤ چاہے راضی رو ہم نہیں کھلائیں گے اس واقعے کا علم جب میرے گھر پر ہوا تو گاؤں میں ہمارے جو آج کالا ہماری ٹیم کے بلائنٹ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں محمد جیمیسا وہ بھی ہمارے گاؤں کے ہیں ان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ ہمارے گھر پر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اگر آپ کو زیادہ شوک ہے کرکٹ کھیلیں گا تو آپ آئیں ہمارے ساتھ بلائنٹ کرکٹ جو ہے وہ کھیلیں ہم آپ کو کھیلائیں گے تو وہ ہمیں مجھے لے کے گھر ساتھ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ پر آئی ٹیسٹ ہوگا تو اس کے بعد اگر ڈاپٹر نے کہا کہ آپ کسی یا ہماری کسی گھٹ اگری میں فال کرتے ہیں تو آپ کو کھیلنے کی جانت نہیں لے گی تو ہماری بلائنٹ کے کرکٹ میں تین گھٹ اگریز ہوتی ہے ایک بی ون ہوتے ہیں ٹوٹل بلائنٹ ایک بی ٹو ہوتے ہیں پارشل بلائنٹ ایک بی ٹو ہوتے ہیں پارشل سائٹنٹ تو اس وقت جناب ڈاپٹر صاحب کے چیک اپ کے بعد مجھے پرمیشن لن کی اگریز ہوتے ہیں تو اس وقت جناب دوہ دار پانچ میں میں اپنا دیا وہ آزاد قسمی بلائنٹ ریکٹر کلب اس کو جائنٹ کیا ایسے میری بلائنٹ کرکٹ کا آغاز جوا تو آہستہ آہستہ مہیند کرتے کرتے شوق تھا جنون تھا دوہ دار آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا میں پاکسان بلائنٹ کرکٹ ٹیم کی ایسے ٹیم کی نمائنگی کی میں نے ہماری ہوم سی ایسے لنکا کے خلاف تو اس میں میں نے پاکسان کی نمائنگ کی کی تو پھر یہ ہے کہ والدین کی دعائیں خصوصی اللہ پاک کا کرم ہے اور سینجرز کی رہنمائی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دیا اور آج میں اس مقام پہ ہوں کہ میں پاکسان کی پلائنٹ کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں پاکسان کی پلائنٹ کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہوں اور لاسٹ جو ہمارا ورڈ کپ ہوا تھا 2018 میں پاکسان نے اسے ہوسٹ کیا تھا پاکسان اور دوائی میں تو اس ورڈ کپ میں بھی میں پاکسان کی پلائنٹ کرکٹ ٹیم کی کیپٹنسی کر رہا تھا تو اس کے علاوہ ہماری سیریز ہوئی تھی سی لنکا میں سی لنکا کے غلاب پور پھر پاکسان نے انلینڈ کو ہوسٹ کیا تھا تو یہ دونوں سیریز بھی باکسان نے کلین سوپ کی الحمدلہ تو اس طرح جناب جیتے ہیں کہ میرے پرکٹ کا آغاز ہوا تھا اور آج اللہ تعالی نے اس مقام پر پنچا دیا ہے جس میں میں اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر دار ہوں جی تو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی فاوم اور فٹنس کو بہال ارتما ایک مسئلہ تو ہے لیکن اس مسئلے کا حال بھی مجیور ہے تو ہم اپنی فٹنس پر زیادہ تو دے رہے ان دنوں میں کیونکہ ظاہر ہے گیمز تو ہو نہیں رہیں گے ان میں تو ہم جا نہیں سکتے تو اپنے گھر پہ ہی رہ کے ہم فیزیکلی ٹریننگ کر رہے ہیں اپنی جو ایکسرسائزز ہیں سٹینڈنگ رننگ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے پاور کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جب گیمز کا آغاز روالہ کریں انشاءاللہ جل بھی آغاز ہو جائے گا تو اس وقت ہمیں مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم اپنے گھروں پہ دے کریں فیزیکلی ٹریننگ لیا کر رہے ہیں اس کو ہم کانٹینیو کیے ہوئے ہیں تھوڑا بہت ہم گھروں پہ جو ہے وہ گیم کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں تاکہ زیادہ جو ہے وہ گیم سے دور نہ ہوا جائے تو اس طرح ہم اپنی فٹنس اور فارم کو بہار رکھنا کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال مسئلہ تو ہے ان دنوں میں کیونکہ ہم گراؤنڈ میں نہیں جا سکتے اور بالخصوص جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کے لیے وہ گراؤنڈ کے بغیر جو ہے وہ اپنی گیم کو بہار رکھنا اپنی فارم کو بہار رکھنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو بہرحال ان دنوں میں ہم اپنے فٹنس پہ خاص ہو جو دے رہے ہیں اور فٹنس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں اپنے گھروں میں رہ کریں یہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے ایڈجسٹ کرنا مطلب کرونا وائرس کی وبا کے پار جو گیم سٹارٹ ہوں گی تو اس میں بلائنڈز کے ریکٹر کے لیے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوگا یعنی ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ مشکل تو ظاہر ہوتی ہے جب آپ کافی ٹائم کے بعد گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں بہر ہوتے ہیں گیم سے تو پھر سٹارٹ لیتے ہیں تو اس میں تھوڑی سے مشکلات تو پیش آتی ہیں لیکن میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مینٹل سٹرونگ ہوتے ہیں جس طرح کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے آپ کو اپنا جو ہے ذہن اس کو سٹرونگ کرنا پڑتا ہے اپنے وائنڈ کو سٹرونگ کرنا پڑتا ہے جو آپ اس کا آسانی مقابلہ جار سکتے ہیں اس کو ہرا سکتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ آپ جب اپنے اس لئے سٹرونگ ہوں گے تو آپ تھوڑی سی پریکٹس کے بعد تھوڑی سی ہارڈ وارڈ کے بعد آپ واپس اپنے اسی فارم کو بحال کر سکتے ہیں سٹھائیں گے لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں آئیں گے کہ بند آئیے کہ نہیں ہتم ہوگی ہے کرکٹی ہتم ہوگی تو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ مجھے تو عبید ہے کہ ہم ہماری جو بلانٹ کرکٹرز ہیں وہ بہت جلدی اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے اور یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گروہ میں تھوڑا سا پریکٹس کر بھی رہے ہیں تاکہ زیادہ جو ہے وہ کیم سے ہم دور نہ ہوں اور زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی تو جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا مشکلات سے دوچار ہے وہاں بلانٹ کرکٹ پلائرز جو ہے وہ بھی مشکلات سے دوچار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلاڑی کے لیے میڈان سے دور ہونا گراؤن سے دور ہونا اپنی گیم سے دور ہونا یہ سب سے پڑا مشکل وقت ہوتا ہے تو یہ ویسے دیکھیں گراؤن سے دور ہیں گراؤن میں نہیں جا سکتے تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل دائم ہیں تو اور بھی مشکلات ہوتی ہیں زندگی میں ظاہر ہے زندگی نہاں بھی ایسی چیز کا ہے مشکلات آتی ہیں کوشیاں آتی ہیں تو اس میں بندے کو ہمت سے ہوسے سے کام دینا پڑتا ہے تو میرے خیال میں فی وقت تو ہمارے لئے سب سے پڑے مشکل یہی ہے کہ جو ہم براؤن سے دور ہیں تو پلائنٹ لوگوں کے لئے یہ مشکلات بہت بھی زیادہ ہیں کیونکہ ہم تو دن کلیبیا وہ اپنے گروتہ کرسٹریٹ تو کریں باقی لوگ کے ہیں لیکن باقی یہ ہے کہ پھر بھی آگے پیچھے جا تو سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ہمارا صرف ٹیلپونک رابطہ ہی ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے تو بہرحال اس طرح کے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ کچھ فائنانچل ایشیوز بھی ہوتے ہیں بلائنٹس کے لوگوں کے تو جو جو ہے زندگی میں ظاہر ہے زندگی کے پر یہ کو چلانے کے لئے اس کے لئے آپ کو آپ نے جو ہے وہ مالی طور پر بسٹران ہونا جو ہوتا ہے تو اس طرح کی کچھ مسائل ہیں لیکن سب سے بڑی مشکل اس وقت جو میں سنتا ہوں یہ ہے کہ ہم جو اپنی بیم سے دور ہیں گراؤن سے دور ہیں تو یہ ہمارے لئے سب سے مشکل ٹائم ہے تو ہمارا جو لاسٹ ایونٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا فیبریلی میں اس کے بعد جو ہماری کرکٹ ہے وہ بھی کل سٹاپ ہو گئی تھی تو اس لئے بڑے مسائل ہیں جناب پر تو اتنا ٹائم ہو گئے گیم سے دور ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں بیتلی پرکس بھی کرتے ہوتے ہیں ہمارے جو کلپ سے ہوا پر بیتلی ایک افتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے تو بہرحال اللہ کرم کرے گا امید تو اچھے کیا ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور اچھا ہی ہوگا تو جہاں تک مالی مولاد کی بات ہے تو بی بی سی سی جو ہے وہ کرونا سے پہلے بھی اور آپ بھی اپنے پلئرز کو جو ہے وہ بھولنی رہیں اپنے پلئرز کو جہاں رکھتی ہے تو بی بی سی سی کا یہ شہوہ ہے کہ یہ میرٹ کو بہت زیادہ ترگی دی جاتی ہے اس میں تو ہمارے جو پلئرز ہیں ان کے لئے پی بی سی سی پاکستان ڈرانڈ کرکٹ کانسل ہندریڈ یم دیا گرتی ہے تو اس میں تین کٹیگریز ہوتی ہیں اے بی اور سی تو ان میں سترہ پلئرز کو من سری ہندریڈ یم دیا جاتا ہے چھ مال کاموانا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بعد کانٹریکٹ ہو جو ہے وہ رینیو کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی پی بی سی سی اپنے پلئرز جو اچھے پلئرز ہیں ان کی تعلیم پہ بھی وہ پاکی کچھ ان کی محمد کرتی ہے تعلیم کے سی سرے میں اس کے علاوہ پلئرز کی سہت کے بارے میں بڑا قیال وقت آجاتا ہے اگر کسی پلئر کو کوئی دماری لاغ ہو جاتی ہے کوئی اکسٹینٹر کیسٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں اپنے پلئرز کو زیادہ محمد فران کرتی ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے زیادہ محمد فران کرتی ہے تو بی بی سی سی ہمارا فیزیکل فٹنس بی بی سی سی ہمارے زیادہ تو سارے بی بی سی سی بڑی نمائی تبدیلیاں پیدا تو ان دنوں میں ہمارے بی بی سی سی ہمارے بی سی لیکن بی بی سی سی اپنے محدود وہ صاحب میں رہتے ہوئے اپنے پلئرز کو فیسلیکیت کر رہی ہے مہدود بی 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 موسیقی